دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلوالحبیب صلواللہ علیہ وسلم وعلیٰ علیک وصحابی کے رسول اللہ صلواللہ علیہ وسلم تو دوستو آج ہم چلیں گے گھومنے کے لیے وادی جن تو آپ بھی ویڈیو کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں وادی جن کے پہاڑ اور وہاں کی زمین اور وہاں پہ اونٹ جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آپ کو میں آج دکھاتا ہوں وادی جن کا پہاڑ دوستو جیسے کی میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج وادی جن جائیں گے تو میں الحمدللہ وادی جن کے راستے پہ آ گیا ہوں اور میں آگے کی اور جا رہا ہوں وادی جن کے طرف تو دوستو وادی جن کے دو نام ہیں یہ وادی جن کا ایک وادی جن بھی بولتے ہیں وادی البیدہ بھی بولتے ہیں تو اس کے دو نام ہیں وادی جن کے وادی جن اور وادی البیدہ وادی البیدہ بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو نام نکل کے آئے گا وادی جن کا بھی وادی البیدہ کا بھی اور یہ وادی جو ہے میگنیٹک ہے تو یہی وہ راستہ وادی جن کا وادی البیدہ کا تو آپ اس ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں سائٹ سائٹ پیڑ یہ پورے خجور کے باغ ہیں اور خجور کی دوستو بہت بڑی بڑی باغ ہیں ہجاروں کے تعداد میں ایک ایک باغ میں پھیڑ ہیں تو کئی کوالٹی خجوریں ہیں یہاں پہ تو دوستو ایک بات میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے یہ یہاں پہ کبھی بھی آپ اس راستے میں جا رہے ہیں وادی البیدہ وادی جن کے راستے میں اگر آپ پانی سے چیک کر رہے ہیں کبھی نیوٹر گاڑی کر کے لے کے جا رہے ہیں تو لاجب کیر کریں اپنے کو سیف رکھیں کیونکہ آپ سیف ہیں تو آپ کے گھر والے بھی سیف رہیں کیونکہ اس راستے میں کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں ایک بار ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ سال پہلے دو تین سال ہو گئے یہاں پہ چودہ حاجی عمرہ کنی جو آئے تھے وہ ان کا یہاں پہ انتقال ہو گیا تھا انتقال کیسے ہوا تھا وہ راستے میں گاڑی کھڑی کر کر دیکھ رہے تھے پانی اوپر جا رہا ہی کی نہیں جا رہا چیک کر رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں چودہ پندرہ لوگ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں یہ پورے جتے پہاڑ ہیں یہ وادی جن کے پہاڑ ہیں اور یہاں پہ دوستو جیسے کی لوگ بولتے ہیں یہاں پہ پانی اوپر سے نیچے کی اوپر کی اور آتا ہے تو میں ٹرائی کیا ہوں کئی جگہ مجھے وہ نہیں ملا کہ اوپر کی اور پانی جاتا ہے اور گاڑی بھی میں نے نیوٹن کیا ہے وہ بھی میری گاڑی نیچے کی اور سپیڈ میں آئی ہے اوپر کی اور نہیں ہے یہ تو دوستو آئیں اپنا یہاں گھومنے کے طور پہ آئیں اگر آپ کی فیملی ہے تو یہاں پہ فیملی آپ لے کے آئیں سام کی ٹائم میں آئیں اگر آپ کی فیملی ہے سام کی ٹائم لے کے آئیں بڑیہ اچھے سے یہاں آپ بچوں کے ساتھ میں گھوم سکتے ہیں یہاں پہ گاڑی آ جاتی ہیں اسکوٹر اور اوپر پہ آپ بچے سواری کر سکتے ہیں اس کا آپ فل مجھے لے سکتے ہیں یہاں پہ آگے وادی البیدہ میں اور یہاں پہ لوگ سام کی ٹائم جو ہیں یہاں پہ دکانیں لگا لیتے ہیں بہت اچھا بھی دیکھتا ہے اور ہوا بھی اچھی آتی ہے تو آئیے کبھی بھی آپ یہاں ان جو آئے کے طور پہ آئیے اور یہاں دین کے معاملے سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بس اور جو بولتے ہیں جن جن تو کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں اور پہاڑ میں تو بولتے ہیں جن رہتے بھی ہیں تو آئیے کبھی بھی اور کبھی بھی گاڑی آپ پارک کر رہے ہیں اور روٹ کے سائیڈ میں ہی کر رہیں پارک اور پہلی بات تو اسی کی سپیڈ ہے اس روٹ کی اسی کی سپیڈ میں آ سکتے ہیں اس سے زیادہ سپیڈ ہوگی تو آپ کیمرہ اگر لگا ہوگا تو آپ کو پھر مخالفہ آ سکتا ہے فائن آ سکتا ہے تو اسی لئے دوستو اور اونٹ ہیں یہاں پہ بہت لوگ ان کی اونٹ کی اوپر بیٹھ کے سواریاں بھی کرتے ہیں تو دوستو یہی رہا وادی جن وادی جن کا پہاڑ اور وادی جن مدینہ منورہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نووی سے اور اس کا ڈشٹینس جو ہے دوستو پینتالیس کلومیٹر کا ہے مدینہ آپ سوارا جنگ سوارا مدینه کلومیٹر کا ہے مدینہ